حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا اب ہم نے پڑھی بھی ہم نے سنی بھی نہ پڑھ کے عمل کیا نہ لیکن انہوں نے جب پڑھی انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ انہوں نے پھر کیا کیا ہزر جی ہمارے گھروں میں تصویر بھیجنے کے لیے انہوں نے ہر پروڈیکٹ پر تصویر بنا دی مثال کے طور پہ اب بزار سے نیڈوں دودھ کا ڈبہ خرید کے لائیں اس پہ بھی تصویر ہے اب بزار سے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوٹ پیس لے کے آئیں اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے اب بزار سے شیمپو خرید کے لائیں اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے اب بزار سے اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں اس کے پیکٹ پہ بھی کبھی سوتی قوم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اس پہ تصویر کا کیا تک ہے میں نے اپنے دانت ساف کرنے ہے اس پہ تصویر کا کیا تک ہے میں نے صابوں سے مو دھونا ہے اس کے ریپر پہ تصویر کا کیا تک ہے میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے اس پہ تصویر کا کیا تک ہے انہوں نے ہر گھر میں تصویر بھیجی ہے لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ہم جس طرح کام کرنا چاہیے ہم کام اس طرح نہیں کر رہے اس لئے حضرت کام کی طرف آؤ اب تو اگر کام نہ کیا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اور حضرت اگر آپ کام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا شادیوں پہ دیکھتے ہیں آپ حضرت کوئی بخرا کوئی چکن تو انہیں کوئی جنت سے چکن آتا ہے حضرت میرے لئے پکا ہے آپ کے لئے لیکن ہم اس طرح اٹھ کے ٹوٹتے ہیں حضرت اس چکن پہ اس سالن پہ اس فرنی پہ حضرت اوپر بھی گرا لیتے ہیں کپڑے بھی خراب کرتے ہیں تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پچتر سال ہو گئے آج تک ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا حضرت کیوں کام ہوا ہی کوئی نہیں ہے اگر کام ہوا ہوتا تو کم اس کم قوم کو کھانا کھانے کا طریقہ تو ہوتا اتنا اور سا گزر گیا ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا کوئی بھی قوم ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے میرا روز کا کام ہے حضرت پس دکھی دل لے کے اٹھتے ہیں حضرت سونی مافل جی اڑھائی تین گھنٹے کی مافل بعد میں ظاہر ہے لنگر بٹے گا وہ چاولوں کا اکشاپر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا لیکن کیا ہے حضرت وہ چاولوں کا اکشاپر لینے کے لیے ہم سب کچھ بھول جائیں گے حضرت دکھے بھی پڑیں گے کپڑے بھی پھٹیں گے کھیچہ تانی بھی ہوگی گالم گلوچ بھی ہوگی ہو سکتا جگڑا بھی ہو جائے پھر میرا سوال ہے کتنے سالوں میں ہوا کیا ہے حضرت یہ دیکھنا اس سے پہلے مافل ہی تھی نا کیا حضرت کھڑا بنا ہوا تھا کیا کیا ہے ہم نے اتنے سالوں میں ہر محاص پہ فیل ہوئے ہیں حضرت نہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ نہ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ نہ ہمیں اٹھنے کا طریقہ نہ ہمیں معفل میں آنے کا طریقہ نہ میں باپ اچھا بن سکا نہ میں بیٹا اچھا بن سکا نہ میں خاوند اچھا بن سکا نہ میں محلے دار اچھا بن سکا نہ میں دکاندار اچھا بن سکا نہ میں گاہک اچھا بن سکا اس لیے بچھا کم کرو یار اور کام یہی ہے کہ تربیت ہے حضرت اس قوم کو صرف تربیت کی لوڑ ہے اقبال نے تب کہا تھا ذراسی نم ہو تو مٹی بڑی ذرخید ہے ایسا کی حضرت لیکن ہوا کیا ہے ہم نے قوم کو حضرت جی وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا یہ جب ہمارے پاس آئے ہم نے حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا ہم نے کربلا سے کیا لیا سوائے سبیل کے اور کھیر کے اور لنگر کے اور فرنی کے اور بریانی کے کیا لیا ہم نے کربلا سے خدا کی قسم ہے اگر ہم نے کربلا سے کچھ بھی لیا ہوتا تو ہر قوم کے یہ حالات نہ ہوتے کبھی بھی اس لیے حضرت کام کرو کام کی ضرورت ہے میں سپیشلی حضرت جتنے والد بیٹھے ہیں جڑا جڑا والد حضرت کھلا اور کے مندسے ہیں ماشا ٹھیک ہے نیچے کر لیں جتنے والد بیٹھے ہیں حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یار اپنے بچوں کی تربیت کرو میں اچھا پاکستانی نہیں ہوں سچ ویسے بولنا ہو کھا کھا میں میں اچھا پاکستانی نہیں ہوں بولو تو صحیح اچھے پاکستانی ہے ماشاء اللہ میں قربان جاوان دڑے تھا جب اتر اچھے پاکستانی ہوں دے تھے پاکستان دہلہ ہاتھنا ہوں دے گا ہم نلائک ترین پاکستانی ہیں آپ کو اگر میری بات کا غصہ لگتا ہے ہزار بار لگے ہم نلائک ترین پاکستانی ہیں پہلی گل تو پاکستان میں پاکستانی نہیں آئی کوئی نون لیگ اللہ بیٹھا ہے کوئی پی ٹی ای اللہ بیٹھا ہے کوئی پاکستانی نہیں کرتا ہے اگر پاکستان میں پاکستانی ہوتے تو دس طرح یہ پاکستانs کو لٹ رہے ہیں پاکستانی لٹنے نہیں دیتے میں ہی کوئی نہیں tells میں اگر نون لیگ کا تھا تو نون لیگ والوں نے لوٹا تو میں چھوپرا مگر پیپل پارٹی والا تھا تو پیپل پارٹی والوں نے لوٹا تو میں چھوپرا کیونکہ میری جو بات ہے اگر میں پاکستانی ہوتا تو حضرت میں کبھی اپنے پاکستان کو لوٹنے نہ دیتا اس لئے ہم نہ تو پاکستانی ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم نکم میں ترین پاکستانی ہیں سچ مچائے مچ لیکن بس اتنی گزارش کروں گا جتنے باب بیٹھے ہیں اگر کوشش کرنا تیرا میرا بیٹا نکمہ پاکستانی نہ بنے اس کو ایک اچھا پاکستانی بنا جو جو گلتیاں مجھ میں تھی تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کوشش کر وہ گلتیاں تیرے بیٹے میں نہ ہیں جو جو تو میں پاکستان کے لیے نہیں کر سکے کوشش کر تیرا بیٹا کرے یہ ہمارا نساب ہے نا آپ کبھی کتابیں مچوں کی اٹھا کے دیکھیں ہمیں الجھائی اس طرح کا دیا ہے ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس کہ کوئی دیکھے میرا بچہ کیا کر رہا ہے میری بچی کیا کر رہی ہے الجھائی اس طرح کا دیا کہ کوئی شاید حضرت اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک عددہ ابو بیٹھا ہو ایسا کہ جو صبح with family فجر پڑے پھر جناب ناشتہ کرے وہ کام پہ چلے جائے بچے سکول چلے جائیں اور جب حضرت مغرب کے بعد یا شاہ کے قریب وہ گھر آئے تو آ کے سب سے پہلا گھر والوں کو سوال ہی یہ کرے کہ پتر فجر کٹھے پڑ کے گئے ہیں زور اثر مغرب پوری ہیں نظر ہیں شاید اتنے بڑے مجمع میں کبو بھی ایسا نہ بیٹھا ہو کوئی نہیں ہے ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو کی ڈیوٹی کیا ہے ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو کی ذمہ داری کیا ہے ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو نے اولاد کے لیے کیا کیا کرنا ہے اولاد کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داری ہیں ابو کی اب مثال کے طور پہ حضرت یہ جو بیڑا گھرک ہوئے ہیں ہم ہی نہیں ہوا حضرت اس کے پیچھے بہت کچھ ہے حضرت مثال کے طور پہ حضرت کبھی آپ یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا کبھی حضرت آپ ان کی کتابیں دیکھیں تو پتہ ان کی کتاب میں کیا پوئم ہے ان کی کتاب میں پوئم ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نا چا گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا یہ پوئم ہے ان کی کتابوں میں ان کی کتابوں میں پوئم کیا ہے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرگے تھے پوئم ہے ان کی کتاب میں کبھی ان کو چوہا پڑھاتے ہیں کبھی ان کو مرگا پڑھاتے ہیں لیکن کیا ہے کوئی نہیں پوچھتا بھائی ان کو کیوں چوا پڑھاتے ہو ان کو کیوں مرگا پڑھاتے ہو point کیا ہے twinkle twinkle little star کیوں بھائی ان کو little star پڑھاتے ہو نہیں بھائی ہم کو little star والے ہیں بھائی ہم big star والے ہیں اور حضرت ابو بکر ہمارے big star ہیں ہمارے پاس بیک سٹار ہیں کیوں ان کو لٹل سٹار پڑھاتی ہے حضرت عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت عثمان گنی ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت مولا مشکل کشاہ ہمارے بگ سٹار ہیں لیکن بگ سٹار چھوڑ کے کیا پڑھاتے ہیں ٹونکل ٹونکل کیا پڑھاتے ہیں ہمٹی دنٹی سیٹ آن دا وال کیا پڑھاتے ہیں ون وازے تھسٹی کرو کدھی کام پڑھان دینے کدھی جناب کوکڑ پڑھان دینے کدھی نچنالا چوہ پڑھان دینے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے اللہ حضرت جی جس عمر میں انہوں نے ہمارے بچوں کو چو 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 چاچا پڑھایا کبھی انہوں نے اس عمر میں ہمارے بچوں کو حضرت علی پڑھایا ہوتے تو آج پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتا ہے لیکن نہیں پڑھا لیکن کبھی نہیں پڑھائیں گے کیا پڑھاتے ہیں لٹل سٹار اور میں کہتا ہوں حضرت جناب سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور پیر سید جماعت علی شاہ پہ آکے بس کرو ان کی کتابیں ان کے کورس ان کی کلاسیں ختم ہو جائیں گے لیکن ہمارے سٹار نہیں ختم ہوں گے لیکن ان کی ماں نہ مر جائے حضرت اگر یہ ہمارے بچوں کو حضرت علی پڑھائیں ان کی ماں نہ مر جائے حضرت اگر یہ ہمارے بچوں کو جعفر تیار پڑھائیں دیکھو نا حضرت جس نے یہ پوئیم لکھ ڈالی چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اگر وہ ناچنے والے چوہے پہ پوئیم لکھ سکتا تھا تو کیا وہ کوئی پوئیم حضرت سیدنا میرے حمزہ پہ نہیں لکھ سکتا تھا اگر اس قوم کو حضرت جی بچپن میں پڑھائے ہوتا کہ حضرت سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دو تلواروں سے لڑا کرتے تھے تو شاید قوم کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں اگر اس قوم کو جناب سیدنا زید پڑھائے ہوتے ہیں اگر اس قوم کو جناب سیدنا عبداللہ بن جہاش پڑھائے ہوتے ہیں اگر اس قوم کو جناب مصعب بن عمیر پڑھائے ہوتے ہیں تو شاید حالات کچھ ہے لیکن پتہ ہے علی کب پڑھاتے ہیں جدو اندر چوہ بھی بڑھ گیا ہے جدو اندر حضرت علی کوکڑ بھی بڑھ گیا ہے جدو اندر تھسٹی کرو بھی بڑھ گیا ہے اور اندر جناب ہنٹی ڈمٹی بھی بڑھ گیا ہے اب حضرت علی کے لئے تو جگہ کوئی نہیں رہی ہے اتنے اندر ہیں پھر کیا ہے دوسرا حضرت علی قوم کی بدنصیبی اس قوم نے اگر حضرت علی کو پڑھا سنا بھی تو یا زاکر کے ہاتھوں سنا اس قوم کو کب حضرت علی بتائے گئے اس قوم کو کب جعفر تیار بتائے گئے اس قوم کو کب جناب سیدنا عبداللہ بن رواہ بتائے گئے پھر کیا ہوا اور یہ آپ نا شاید کچھ بندے کہیں نہیں یہ مولوی کیڑے پاس پہ آئے یہ آج سے سو سال پہلے اقبال بھی رونا رویا تھا اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے چوہ پڑھا رہے ہیں توڑ بٹوڑ کے مرگیں پڑھا رہے ہیں قوم کو ہمٹی ڈنٹی پڑھا رہے ہیں قوم کو پیاسا کوہ پڑھا رہے ہیں قوم کو وہ تب روکے کہتا ہے شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق انشاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا یا آپ مجھ پہ غصہ نہ کریں گے مولوی کی بولی یہ اندب ہے یہ اقبال تب رو گئے وہ کہتا ہے کیوں ان کو کوکڑ پڑھاتے ہیں کیوں ان کو چوہ پڑھاتے ہیں ان کو کوکڑ چوہ نہ پڑھاؤ ان کو پڑھانا ہے تو حسنین کریمین پڑھاؤ ان کو پڑھانا ہے تو حضرت عباس علمدار پڑھاؤ لیکن قوم کی بدنصیبی ہے کچھ ایسا نہیں پڑھا ہے اس لی بٹا محاذ بڑے کھلے ہوئے ہیں فوجی تھوڑے نہیں اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھی ہیں میں آپ سب سے کہوں گا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جا پتر ان فیصلہ کرو حسین یا چلو مہتر نہ آئی نہیں اس مقابلہ سوڑے ہی نہیں لگ دا امام حسین کے ساتھ اس کا نام ہے فیصلہ پتر کرو حسین یا ہی حسین نام اس کا سوڑے ہی نہیں لگ اس کا کیا مقابلہ حسین پاک سے اس لیے پتر یہ دو رنگی نہ کرو حضرت فیصلہ کرو حضرت جی اور حسینی بنو اور حسینی رنگ اب دیکھو نا ذرا جی یہ شادی کارڈ آتا ہے ادھر بیس آباد میں بھی امیر شہر ہے ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے تو در یہ شادی کارڈ پر لکھا تو نہیں ہوتا نوے کپڑے پا کے آئی ہو ویسکوٹ پا کے آئی ہو نا کے آئی ہو کشبول آ کے آئی ہو شیو کروا کے آئی ہو جے داڑی رکھی دے خط بنوا کے آئی ہو نوی جتی پا کے آئی ہو نوی نہیں تھے پرانی پالش کر کے کچھ نہیں نہ لکھا ہوتا لیکن پتر ہم سب کچھ کر کے جاتے ہیں ادھر لکھا ہو ہے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ کی معفل میں آنا بوضو کر کے آنا اور سر پہ ٹوپی اڑ کے آنا لیکن دیکھ لو حضرت کہ نہیں ہے سر اندھر ٹوپی جاتے ہیں اور میں اب دکھ اپنا رونے لگا ہوں آپ کے ہم تو نہیں دیکھتے نہ اللہ ہمیں دکھائے اب بچوں سے ہم سنتے ہیں کہ سکھ بھی فلمیں بنا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے کہ سکھوں کی فلموں میں سکھوں کا ہیرو بھی سر پہ تو اسی بولو پگڑی پہن کیا رہا ہے اچھا لے ہو انہوں نے فلم میں چاہاں اپنے بابے پگڑی نہیں چھڑی تو اسی معفلہ جی چھڑ چھڑی انہوں نے فلموں میں اپنے بابے کی پاگر تم نے معفلوں میں چھوڑ دی دیکھو نا کتنا کام ہونے والا ہے اس میں کیونکہ آپ کا بھی قصور ہے اس میں قصور ساڑا سٹیج والے ہیں اسی بھی ڈرجن نے ہے کہ ان میں پگل اٹوپی رو کہا کہیں انہیں نراز ہونے میری پرچیاں جا دیں رہے ہیں اسی بھی ڈرجن نے ہے وہ پرچیاں مرواز جڑ دیں کیونکہ میں ہونے کھیا کہیں انہیں نراز ہونے یار بے کوئی میرے کول بٹا میرا لحاظ نہیں کیتا بھئی ٹھیک ہے تجھے آج ہو سکتا ہے میری بات کا گصہ لگاؤ لیکن میں نہیں ایسا کچھ موقع کہ بروز قیامت ہو تیرا ہاتھ ہو اور اس مصبعی کا گریبان ہو اور تو اللہ کی بارگاہ میں کہیں یا اللہ انہوں پوچھ میں سٹیج تے در لاکے بیٹھا سنے کیوں میں اٹوپیہ لونی کیا ہے ٹھیک ہے نقصان میرا ہو گیا پرچیاں میری ہماریاں گئی لیکن دکھ ہے اور حضرت صاحب میں جب کبھی کسی معفل پہ جاؤں نا ویسے شادی پہ نکاح پڑھانے ویسے تو بہت کم موقعات ہے حضرت جانے کا مسافرات بھی ہوں لیکن یہ نہیں کہ پڑھاتا بھی ہوں تو آرکل آپ کو پتا ہے حضرت جی وہ رواج ہے لڑے یا کلہ پاندے نہیں یہاں پگ پاندے چلو پینٹ کوٹو جان چھوٹی ہے حضرت جی تو یہاں پاگت ہے یہاں کلہ تو میں حضرت جی بھائی دستک ہی دینی ہے نا دل پہ میرا تو یہی کام ہے میں نے تو دستک دینی ہے دل پہ میں دے دیتا ہوں میں نکاح نکو نکاح پڑھا کے میں لڑے دکان چھوٹی ہے میں لڑے آ تیرے تھے کیس ہو گیا وہ سارے لڑے گھبر آ جاتے ہیں بچارے حضرت میرا تیاج بیا ہے میرے تھے کڑا کیس ہویا میں کہتا ہوں ایتھے نہیں ہویا کتے ہور ہویا ایت پرچا کتے ہور کٹ ہویا یہ حضرت کی میں آج پاک پائی ہے کلہ بنے آئی میں نے کہا آئین پاکستان میں کوئی نئی شک تو نہیں آئی کہ کلہ نہیں پاکی آئے گا وہ ٹھوٹی نہیں ٹھوٹی جائی نہیں حضرت میں فیشن اوڑی ہے شیر وانی دے نال میں میں بہت ایتھے کیس ہویا ہے کہ کل جب تنے اللہ کی بارگاہ میں جانے تو تجھے تیرا رب پوچھے گا دس بندیا وہ ٹھوٹی لی دے سیرتے کلہ تے پاکر آکھ لی سی کدھی ساڑے سونے لی بھی رکھی تھی وہ ٹھوٹی لی تُو سیرتے رکھ لی کدھی ساڑے سونے لی بھی رکھی تھی اس وٹی دی کی اوقات سی میرے سونے چار دن تیری وٹی مو نا تو 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 نا نو بکھی چار دن تیری وٹی کریمہ نا لائے تو تو ہی نا نو بکھی لیکن میرا سونہ تے وہی جنو وے وے کہن دے دن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُوَائِنِ تیری وٹی کیس ہی میرے سونے ہیں گے تیری وٹی کیس ہی میرے سونے ہیں گے تو اس وٹی لی سے ارتفاق رکھی لیکن ساڑے سونے لی تو ہمائشہ نے کہا نہیں افرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کٹی تھی قرآن ہے نہیں وَقَالَ نِشْوَةٌ فِي الْمَدِينَ تِمْرَاتُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتَا اَنَّفْشَهَا قَدْ شَغَفَابْ مِنْا مَارِ اِنَّا لَنَرَاہَ فِي دَلَالِمْ مُمِنِ انہوں نے کہا ذلیخہ کیا ہو گیا حسنی یوسف نے تیری حال کر دی اِنَّا لَنَرَاہَ فِي دَلَالِمْ مُمِنِ انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے کارداؤت ہے وہ جب آ گئیں ایک ایک سیو دیا چھوری دی فرمایا چھوریاں سے پھر رکھ لو اور اس وقت کاٹنا جب حضرت یوسف جلوہ گر رہوں اور اپنے رخ سے نکاح اٹھائیں اب قرآن کہتا ہے حضرت یوسف تشریف لائے رخ مبارک سے نکاح اٹھایا یہ حسن یوسف میں محویت کا علم تھا کہ لکھا ہے کہ سیو کاٹنے کے بجائے اونگلہ وڈ بیٹھیا اور قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہ انگلیاں کاٹ کے انہوں نے کوئی شور مچایا آئے آئے انگلہ وڈ بیٹھیا نہیں بلکہ انگلیاں کاٹنے کے باوجود آگے سے کہتی وَقَتْتَ عَنَا أَيْدِيَا هُن وَقُلْنَا هَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں انہادہ اللہ مالکن کریم یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے اور لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے آپ کے رخصاروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی وہ جب قہد کا معاملہ بنا وہ جو گلہ جمع کیا ختم ہو گیا سارے حاضر ہوئے حضرت کی کرنا ہے فرمایا سب لوگوں کو باہر جمع کرو سب لوگ جمع ہو گئے حضرت یوسف ٹیرس پہ تشریف لائے چھت پہ حضرت اور آکے آپ نے اپنے رخ مبارک سے نکاب لکھا ہے یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ مینہ صاحب کہتے ہیں تین مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنہانی جناہ محمد عربی ڈٹھا رج دوئی جہانی تیری ووٹی کی شاید تیری ووٹی کی تو ووٹی لئی رکھ لیا ساڑے سونے لئی نہیں اس لئے پتر نہ کرو اس طرح مارے جاؤ گے سارے یہ درچ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آج ہمارے سٹیجوں پہ قرآن نہیں آج ہمارے سٹیجوں پہ شیرو شائری کا راج ہے ہمارے سٹیجوں پہ شیرو شائری کا راج ہے قرآن تو ہے ہی نہیں نہ کوئی خطیب نے پڑھنا ہے نہ کوئی نقیب نے پڑھنا ہے خطیب صاحب ہی دے شیرت شیرت نقیب صاحب ہی دے شیرت شیرت قرآن تو ہے ہی نہیں ہمارے سٹیجوں لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا اس لئے پتر جتنے نوجوان پائیے بیٹھے وہ چلے وہی ننگے صرف تو اس کو فلم میں آنا چاہیے اس نے ناچنا ہے فلم میں اس نے کبھی ہیروین کے دائیں ڈانس کرنا ہے کبھی اس نے بائیں ڈانس کرنا ہے کبھی اس نے آگے ڈانس کرنا ہے کبھی اس نے پیچھے ڈانس کرنا ہے وہ بھائی وہ فلم میں پابے کی پاک سر پہ رکھ کے آ رہا ہے وہ جواننوں تسی کٹے پاسے پہ گئے وہ چلے وہ نارے اٹھے اٹھے بٹھے تے سیرتیوں نے واسدے ٹوپی بھی نہیں رکھی جاندی چلو پاک کی میں چلو چھوڑی ٹوپی پہ آ جاتے ہیں نہیں ان رہن دے ان اگونہ کے دے چھاڑکے آئیو ہے ان چلن دے اگون واسدے آن کرنا ہے پتر اور پتر میری بات یاد رکھنا لوگوں کی میں بات اللہ کی ذات کو تُو صرف اپنے اس کے محبوب کے رنگ میں سونا لگتا ہے باقی کوئی کوئی بٹ جٹ گجر میں رائیں ایک ہی رنگ ہے اور اس کے سونے کا رنگ ہے گجر اس کے سونے کے رنگ پہ آ جائے اس کو گجر بھی سونا لگے گا باقی کو کہے گجر میں گجر ہوں دی ایسی اتنا نوز سونا لگا تھا کوئی نہیں کہیں گجر آئے کہیں گجر گئے میں اپنی برادری دا کہیں گجر آئے کہیں گجر گئے لیکن جس نے حضرت اس کے محبوب کا رنگ اس لیے پتر بہت کام کرنے والے ہیں پتر قدی آج تو بات مافل چندنگے سے رنائیو ہے سونی بھتر یہ سر پہ رکھو یہ آپ کے نبی پاک کا رنگ ہے اب دیکھو نا درے جی یہ میں اگر اتاروں تو آپ حیران رہے میرا سر پجیاد ہے سارا یہ نہیں آپ سمجھیں کہ ہمیں گرمی نہیں لگتی ہے لیکن کی کریے گرمی بیکھی ہے یا اندھا خوش ہونا بیکھی ہے خور رکھو کسی دور کہیں ہم تو ماہ البا کرم ہیں کوئی وہ کرنا بھی گال کر دے جڑے ان ساٹھلی زیرتے ٹوپے بھی نہیں رکھ سکتے میں صحیح بات کر رہا ہوں پتر میں نہیں کوئی ہڑی شیڑی لگانے ہیں نہ میں کوئی آپ سے پرچیاں لینے آیا ہوں نہ مجھ مجھے اللہ نے سب کچھ اپنی جناب سے بڑا عطا کر دی اب اگر میرے جیسا بندہ حضر جی اللہ نے مجھے اتنی سونی بڑی گاڑی عطا ہے پھر میں حضر جی سیج تباہ کے چولاں پہ ہمارا اس نے مجھے عطا ہیتنا کر دیا میرا حق بنتا ہے کہ میں بولوں اب بے خوف اس نے مجھے کر دیا زور اس نے مجھے بڑا عطا کر دیا میں پھر کہا ہے کچھ اول ماروں میں پھر آپ کی خیر خواہی کیوں نہ کروں سونی پتر ہو فیلمہ حضر جی اور ہم نے معافلوں میں میں کہنا بھئی لڑے یا تیرے تکیش ہو گئے روزے کے چیک کرو اس کا نامہ یا مال مرنے سے پہلے جو آخری جمعہ پڑا اور جب بالک ہوا پہلا جمعہ جو سارے جمعہ چیک کرو کسے جمعہ بنی ہے بھئی فرشتوں نے چیک کرنا ہے انجو کر کے چیک ہو جن نہیں جی سارے جمعہ انجی میں شب برات دیکھو جو دو ہی انجی آیا ہے شب مرات چیک کرو اس کی شب ایشورہ دیکھو ایدہ میں کھو دویں نہیں وہ انجی سی تاک راتاں چیک کرو وہ بھی انجی سی بندیاں ووٹی لہی پاک ساڑے سوڑے لہی نہیں پاک اس لئے بتر نہ کرو اس لئے اس لئے تو بتر حال ہو گئے اس لئے تو کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیش ہوا ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار بڑے کام ہیں بچے کرنے والے ایک محاذ نہیں کھلا ہوا اور اللہ کی قسم ہے صرف بتر تسی کام کرو پھر بکھو تسی انہوں سونے کرڑے لگ دے میں نے حضرت ایک ادھر میں سو دیا تھا مصری عالم تھے وہ ان سے بات ہوئی کمال انہوں نے وہ کہتے ہیں جب میں مسجد نبو شریف تھا ادھر ادھر جو خادمین ہیں خادمین ہیں مسجد نبو شریف کہتے ہیں میں ان کو دیکھا میں نے کہا یار اسی کی کرنڈائی ہیں سعادت تو ان کی ہے مسجد نبو شریف کی صفائی کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے حرم مبارک کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے فیصلہ کی تا بس بند سارا کو جاجتو بات میں بھی سعودی کو متنہوں نے درخواست دینی ہے تو میں بھی حضرت اتھے جڑا نہ ہو لگ جڑا میں نہیں ہوں جمعہ بند تقریران بند تحریران بند ساری ہیں کہتے خدمت کہتے ہیں میں ادھر اپنے ہوتل میں رات کو سویا تو کرم ہو گیا نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہو گئی تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جڑا جتے بھی ہوئے جو کام کردہ ہوئے تو سانو ہوتا ہی سونا لگدہ ہے کم کم اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی امت کو ضرورت ہے پتر کم کرو میرے بچے ختم نبوت پہ کام کرو یہ لوگ نمازی ہو جائیں اس پہ کام کرو ان کا خلاق اچھا ہو جائے اس پہ کام کرو کام کرو پھر جو کام کرتا ہے یہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ جب ججنہ حضرت وہ سزائے موت لکھ گیا حضرت جی وہ کلم توڑ دیا تو جتنے بھی اہل اللہ تھے اللہ والے ان کو سکون ہی نہیں آ رہا تھا ان کو ساڑے ہوں دیا علم دین پانسی چڑھ جائے گا ہم کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کو کیا مو دکھائیں گے وہ لکھا جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر مشائق وہ آپس میں مشاورت ہوئی انہوں نے کہا بھئی تھلے تے زور لا بیٹھے ہیں انہوں نے اتے زور لائی اور مشہرہ کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو بتاتی ہیں کہ جو بندہ بے گناہ کہہ دو لازم ہے کہ بے گناہ ہو گناہگار نہ ہو بے گناہ کہہ دو تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے خود نہیں کر سکتا تو کسی حافظ صاحب کو کہے کہ آپ کریں میں سنتا ہوں اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی متقی حافظ صاحب کی بارگاہ میں ارضی پیش کرے حضرت روز میری رہائی دینی اتنا ایک بار پڑ چڑے تینوں میں سے کوئی کام کرے اللہ غیب سے رہائی کا احتمام کر دیں گے مشہرہ ہو گئے اب پھر مشہرہ یہ ہوا کہ اب پتہ نہیں جی علم دین پڑے بھی ہیں کہ نہیں پڑے اور اگر پڑے ہیں تو معروف پڑے ہیں مجہول پڑے ہیں کسی حافظ سے پڑے ہیں کسی عورت سے پڑے ہیں کسی قارج سے پڑے ہیں مخارج تجوید ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو یہ فیصلہ ہوا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے نا روز جا کے سنا دیا کریں جیلر سے اجازت لی ظاہر ہے جی وہ بھی مسلمان نہیں تھا اس نے اجازت دے دی اب جتنے بزرگ تھے نا جی لکھا ہے کہ ان میں حافظ قرآن صرف امیر ملت پیر سید جماعت علی شہر عمد اللہ تعالی حضرت علم دین کے پاس آئے وہ جو باتیں باہر ہوئیں آکے حضرت غازی علم الدین سے بھی ہوئیں اور غازی کہنے لگے کہ حضرت اس سے بہتر کیا ہے کہ سید صاحب قرآن پڑھیں اور میں سنوں اب پڑھیں جی میں سنوں گا اب جناب وہ سید صاحب نے تلاوہ شروع کی تلک آیات الكتاب المبین انا انزلنا قرآنا عربيا قرآنا عربيا لغا لکم تاقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ہذا القرآن اب سید صاحب پڑھ رہے ہیں اور قربان جاؤں لی سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا کیا سونا سید صاحب نے قرآن پاک پڑھا ہوگا وہ سید صاحب پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی حافظ یہ قرآن بیٹھے ہیں تو بہت خوبی جانتے ہیں کہ بڑا پکا حافظ بھی ہونا پکا بس توجہ ہٹنے کی دیر ہے اور ساتھی خطا ادھر بھی یہ ہوا کیونکہ کیفیت بنی تھی سامنے وہ بیٹھا ہے جو نموس رسالت پہ قربانوں نے جا رہا ہے کیفیت بنی تھی بس توجہ ہٹی اور ساتھی اب زبر کی جگہ زیر پڑ گئے حضرت غازی علم الدین ارض کرتے ہیں حضرت سید بھی ہو ولی بھی ہو لیکن پڑھنے اللہ دا کلام دہے ہو اور عربی زبان بڑی حساس زبان ہے زیر زبر سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے جب توجہ فرمائیں آپ جو ہے نا وہ زیر کی جگہ زبر پڑ گئے ہیں حضور امیر ملت بڑے حیران ہوئے ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندا کہ نہیں تو یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک اب لیکھا جی حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہر عمد اللہ تعالی لہران ہو کے پوچھتے ہیں اوہ علم الدین ہم تو باہر یہ بیٹھے سوچ رہے تھے پتہ نہیں پڑے آئے نہیں پڑے آئے پڑے آئے کدے کو پڑے آئے اور تو حافظ قرآن کی غلطی نکال دی اور غلطی بھی ٹھیک بتا تو صحیح تو نہیں کدھر سے پڑ لیا تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو غازی علم الدین جواب کیا دیتے ہیں شاہ جی آپ نے تو پھٹوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے اور علم الدین نے پڑھا بھی ان سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاہ کنوں پڑھائی ہے کنوں نوازی ہے جڑے ہوں ساڑے واسطے سیرتے ہاں پتر بہت کچھ ہے میرے بچے ہو لیکن ساڑے گروہ ہمی پیرانتے پار پایا گیا بہت کچھ ہے اقبال نے کہا تھا عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں ہے جو صاحبے لا لاک نہیں ہے تیرے کو پیرانتے پار ہی نہیں پایا تو چٹی چمڑی بے کے رہے گیا تو چٹی چمڑی بے کے قادیانیوں کے پاس بھی تو یہ ہتھیار ہیں دو ہی تو ہتھیار ہیں چٹی چمڑی تے باردہ ویزہ پتر چٹی چمڑی اور باردہ کے ویزے کیلئے نبی اللہ علیہ السلام سے بے وفائی نہ کرنا کبھی ان سے مانگ لینا ان سے مانگ لینا ان سے مانگ لینا مجھے تجھے تو تیرے اور میرے امام نے عقیدہ دیا آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے یہ کو بہتے ویزے دیتے ہیں یہ یہ صرف ہیتھے دے ویزے دن دینے ہیں مدینہ پاک تو ہتھے دے ویزے بھی مل دینے ہیں ادھر جنت کے ویزے بھی ملتے ہیں وفا کرنا پتر نبی پاک علیہ السلام سے چٹی چمڑی اور ویزے کے لیے آپ سے بے وفائی نہ کرنا ان سے مانگ لینا ان سے یہ ایک سیابی تھے حبشہ مزاج رکھتے تھے اب اوپر سے تھے بھی صفہ شریف میں فقر بھی تھا رنگ مبارک بھی حبشہ والا تھا اب کون ان سے جی شادی کرے اپنی بچی کی وہ لکھیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے مغموم سے بیٹھے تھے آپ نے فرمائے کیا ہوا مفہوم ہے بات کا عرض کرتے ہیں محبوب نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں فرمائے مسئلہ کیا ہے عرض یہ محبوب مجھے کون لڑکی دے گا رنگ دیکھیں اوپر سے فقر ہے فرمائے جاں فلان سردار کو جا کے کہے کہ اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کا رشتہ مرشہ کر دیا وہ گئے دروازے پہ دستک تھی سردار نے دروازہ کھولا انہوں نے سمجھا کہ شاید اپنے قلو کہہ رہے ہیں میں سردار اور یہ وہ انہوں نے واپس بیٹی سن رہی تھی اس نے اپنے باپ سے کہا با جی یہ کیا کر دیا اے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو نہ دیکھیں جنہوں نے بھیجا ان کو دیکھیں زندگی میں نے گزار دیا کیا کر رہے ہیں انکار آپ اللہ کے رسول کو انکار کر رہے ہیں زندگی میں نے گزار دیا میں اسی بات پہ خوشی خوشی زندگی گزار دوں گا کہ ان سے میرا رشتہ اللہ کے رسول نے کیا تھا وہ ہسی ہسی واپس گئے لیکن پھر جا کے پھر وہ پوچھا آپ کیا ہوا عرض کی اللہ کے رسول نکاح کے لیے لڑکی تو مل گئی لیکن میرے پاس فیسے ہی نہیں ہے نکاح کیا کروں نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اپنے بھائی کی مدد کرے گا ایک سے آپ بھی اٹھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا آپ نے فرمایا جاؤ جا کے بندوبست کرو اب لیکھا جی وہ مدینہ پاک کے بازار میں نکاح کا سمان خرید رہتا ہے ادھو جہاد کا اعلان ہو گیا جہاد پہ چلو اور میں حیران ہوتا ہوں حضرت آج اپنے نوجوانوں پہ کہ حضرت عزیزہ نارے مارکے نا دا پانگپین دے دل کرتا ہے کس دا تمال پانتے دل کرتا ہے کس دا ٹولتے نچنے دل کرتا یار حضرت علی پاک کے نارے کی تو یہ تاثیر ہی نہیں ہے بچے میرا چیلنج حضرت علی کی کیمرہ لگا وہ کوئی معجید اللہ حضرت میں نکڑ دے یا تین چار شہن بلکہ پتہ ہے اگر آپ حضرت علی پاک کو پڑھیں گے تو کیا ملے گا آپ کو ملے گا کہ حضرت علی پاک نے اپنی ذل فکار سے چالیس ہزار کافر واصل جہنم کیے پتہ تیرے میرے علی کتھو پانک کڑ لیندی تسی کتھو تھی ٹول لیندی کتھو تھی کنگرو لیندی کتھو تھی تمال لنچو کلیندی وہ ٹھیک ہے یار کو دیوانہ وہ اس کی دیوانگی ہے کیا آپ حضرت دیوانگی پہ دین کی بنیادے رکھی جائیں گی بھو اس کا اپنا حال ہے حضرت علال شہباز کل اندر حضرت بو علی کل اندر وہ پاکوں کا اپنا حال ہے بھئی دین تو نہیں ہے وہ دین وہی ہے جو حضرت علی پاک نے کیا ہے اور کوئی تلیسی بات نہیں میں حیران ہوں حضرت حضرت علی پاک کے نعرے کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کیوں مار کے تمال پانتے دل کرے تھے نچن تے دل کرے تھے جناب پانک پین تے دل کرے بلکہ کیا اللہ کی قسم ہے میں رجحان رب کو دینی ہے سامنے مسجد ہے میں تو جب ذکر علی کرتا ہی ہوں سنتا میری رگوں میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے جوش مارتا ہے خون اندر کشمیر یاد آتا ہے فلسطین یاد آتا ہے کیونکہ تاثیر ہے نا چالی زہار کافر حضرت علی پاک نے اپنی تلوار جنم چٹو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن کیا ہے قوم کے حالات دیکھو حضرت علی ملہنگ پھینے کوٹ کوٹ پانگ یہ اندھے دلتے کرتا ہے ملہنگ کٹیے پڑھ کے ایسا رہی ہے یہ اندھے ملہنگ کٹیے پڑھ کے جو کیا تعروف کروا رہے ہیں امت کو حضرت علی پا وہ چوڑیا کتھے پانگا آگئی ادھر بدر ہے ادھر اوہد ہے ادھر تبوک ہے ادھر خیبر ہے خیبر کا دروازہ ہے حضرت علی کہوں کھیڑنا ہے ایک ہاتھ سے ڈھال بنانا ہے اور چالیس یعبا کا اس کو ہلانا سکنا بھی ہے گندے آدمی کیا تعروف کروا رہا ہے قوم کو حضرت علی کا کتھے پانگا آگئی ہوئے لیکن ایسے کئی منحوس لوگ موجود ہیں میرے معاشرے میں کوئی ایسی بات نہیں پتر وہ تے خیبر ہے وہ تے خندق ہے اس لیے پتر اور میں آپ سب کو کہوں گا روز نہ یاروین دی نسبت نہ یاروین دی نسبت نہ اکھاں بند کر کے نہ تیرے چو غیرت آئے تیرے چو غیرت آئے ہاں جی غیرت آتی ہے ہاں غیرت آتی ہے غیرت آتی ہے اکھاں بند کر کے نہ یاروین یا باروین واری ہاں اکھاں تیرے چو غیرت آئے ناروے ہی دری 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 تیرے چو غیرت آئے لیکن تو سمجھیں نا تمال پانتے دل کی تا کام خراب ہے پھر کسے کوئی ٹریٹمنٹ کروا اپنا جاگے تیرے کوئی جراسیم خراب نہیں کیونکہ نہیں ہے بلکل ایسا کچھ ہاں درے جی دیکھو نا سلاہ الدین ایوبی علید ملانگ نے نفیتا حضور غوثی پاک نے تھاپا دیتا سلاہ الدین ایوبی غوثی پاک علید ایفیض آرہے ہیں نجیب ترہ فین سید حسنی وی حسین وی لیکن کون دا جناب تمہا الفاہ انتے دل کرتا کشمیر جانتے دل نہیں کرتا وہ لکھا ہے اوہ اپا ایس کو رہنے دو جا رہا ہے سارے اندر تھی آنے دے لو جاندر خیر تصویرہ بند گئیں وہ وہ لکھا ہے حضرت کہ وہ سمان لے چکے تھے تو ادھر اعلان ہو گیا جہاد ادھر اعلان ہو گیا جہاد حضرت اس لئے تو پتر دیکھو نا پھر ہوئی کہ اندر نے دل کے پپولے جان لٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ یہ قوم نے پڑھایا ہے یہ کوکڑتے نچنالا چوہا ہے جہاد کتے آگیا پھر رہتے جب قوم کو پڑھایا ہے ادھر جی نچنالا چوہا ہے تو تھستی کرو پڑھایا ہے قوم پھر کیا بنے گا قوم کا اس لئے ادھر جی میں چلو بات نہیں بڑھاتا سیڑھی بھی لگ گئی ہے جتنے ابو بیٹھے ہیں اپنے بچے ہیں دیتر پا جی ہونا نے نہیں پڑھایا تو سی پڑھا ہو اپنے بچوں کو بٹھا کے حضرت علی کی باتیں سنایا کرو اپنے بچوں کو بٹھا کے جناب سیدنا صدیق اکبر کی باتیں سنایا کرو ان کو گھر سے ختم نبوت کی گھٹی دو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا ان کو گھر سے گھٹی دو مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ کرو گھٹی دو ان کو روز بٹھا کے پتر کوئی مرزا کوئی لولا کوئی لنگڑا کوئی انہ کوئی کانہ کوئی ذلی کوئی بروزی کوئی تکٹی میں مرنے والا نبی ہوئی نہیں سکتا کوئی نہیں روز حضرت ان کو بٹھا کے ان کو صدیق اکبر کی باتیں سناو ان کو عمر فاروق کی باتیں سناو ان کو عثمان غنیع پاک کی باتیں سناو ان کو حسنین کریمین کی باتیں سناو دیکھو نا حضرت جی توٹ بٹوٹ پویم آگئی میں کہتا ہوں اب میں سنانے لگا ہوں حضرت اگر اس کو پویم میں لاتے اور میری بچیوں کو حضرت تیسری چوتھی کلاس میں یہ پڑھا اللہ دی قسم ہے یہ مار جاتی ہیں یہ کٹ جاتی ہیں لیکن یہ اپنے ڈپٹے اور اپنی چادریں کبھی نہ اتارتیں گے لیکن پڑھائے کچھ نہیں ریزلٹ پھر کیا نکلا آج اسلام آباد کھڑے ہو کے یہ نارے مار رہی ہیں میرا جسم میری مرضی اگر ان کو یہ سنو جناب امام حسن پاک حضرت آپ فرماتے ہیں میری امہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری امہ سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے بھی امہ جان کے سر مبارک کا کبال دیکھا ہو جس نے حضرت جی ایک ٹوڑ بٹوڑ کا مرگا لکھ دی اگر وہ اس کو پوئم میں لکھتا اور یہ پوئم حضرت جی تیجی چوتھی کلاس سے میری یہاں تیانوں پڑھائی جان دی انہیں لانی ہیں ہاں چادرہ اپنی ہیں انہیں اپنے جسمہ دی بدا رہا ہے جو نمائش پارکاں جو نمائش کرنی بیچاریوں کو پڑھائے کچھ نہیں ہے یہ بیچاری بے قصور ہیں حضرت جی جمعیچہ جان دیاں کوئی نہیں سکول پڑھان دیکھا کہ نہیں نہ ابو نے کچھ بتایا نہ امی نے کچھ بتایا ابو بھی موبیل تے امی بھی میں حضرت صاحب لوگ دم کروانے آتے ہیں جمعین میں نے میرے پاس یا محافل پہ بھی دم کر دے ہو جی اے حضرت موبیل نہیں جی چھڑتا موبیلت یتھون لغو تے زمین تے فلن لغ پندہ میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا میں کہتا ہوں بچے اے در ہو ابو جی اے در آو دم تڑا بندہ انہوں میں کادہ دم کرو اے نحوسہ تیرے کو لگی ہے اس بیچارے میں کیونکہ اس نے جب دیکھا جناب ابو جی دے آتا چھے موبیل دیکھا امی کے آت میں دیکھا تو موبیل بیچارہ داد کے گیا دودی بھی موبیل دودہ ابو بھی موبیل تائی نو ملنگے آو بھی موبیلتے لگی چاچی نو ملنگے آو بھی موبیلتے پھوپھو نو ملنگے آو بھی موبیلتے راتی تائی ابو کارا ہے آو بھی موبیل چاچا کارا ہے آو بھی موبیل نان کے گیا نانا ابو موبیل نانو موبیل وڈی مامی نو ملنگے آو بھی موبیل چھوٹی مامی کل گیا آو بھی موبیل خالہ نو ملنگے آو بھی موبیل راتی وڑے ماموں کامت ہوا ہے انہوں نے کہا پتہ نہیں کیش ہے سارے ہیں نے پڑھے ہی اور انہیں پڑھ لئی کاش حضرت ہم نے اتنا ان کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا حضرت حضرت صاحب بے قصور ہیں یہ بچارے یہ جو کر رہے تھے نا مجھے بن پر گصہ نہیں آتا یہ میں سمجھتا ہوں میں ناکام ہوگئی میں نا دی تربیتی بچارے ہیں ان کو آج تک بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا ان کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا کیوں کیونکہ میں اپنیاں پرشیاں لئی اگے گیا ہی نہیں اور کون ایتھے ہی رکھے ہیں پچھتر سالان تو کی تیریان بکریان پاوانگی میں چارہ تلیمہ میں نو نار رکھلا میں نے امت کو شاگے جھانے نہیں دیا میری عمر مدینے دیٹے بیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی امت بچاری دا بیڑا گھر رکھو گیا محمدینے پاک دیٹے بیاں دیاں تصویر ہی بنا دا رہا کوئی کچھ یہ مجھے اب ان پر غصہ نہیں آتا بچاروں کا کیا خصور ہے ان کو بتایا کس نے سکول گئے ککھ نہیں دیتا چودہ نکات نیرو رپورٹ جنابو آل انڈیا کانفرس بچارے بے خصور ادرسہ بڑھن دی تربیتی نہیں کسے نے انہاں دی ککھ نہیں دسیا نہ ماں نے دسیا نہ پیوڑن دسیا نہ سکول نے دسیا نہ کالج نے دسیا نہ یونیورسٹری یونیورسٹری کھل گیا نا پول آپ کے سامنے پانچ ہزار پانچ سو بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی ہے یہ بچاری کیا بولوں مجھے اب نہیں غصہ آتا پہلے شروع چاہے میں اٹھکے ترجن نہ ہوں پہلے پہ آجے میں چلا جے ان کو بتایا کس نے کیا ہے محرم آ گیا پیاس اور بھوک سے گئے گئے کوئی نہیں ربی اللہ والان لگا علیمہ پاک دیاں بکری ہیں تو آگے ام محبت دیاں بکری ہیں تو آگے بس کھڑے ہیں کس نے ان بیچاروں کو بتایا ہے جو کر رہے ہیں داوت اسلامی ہیں اور بڑے بڑے نام بالکل حضرت امی ابو جی امی جی رہنا نو قرآن پھڑ کے بخواہ حضرت میں بس چھوڑنے لگوں حضرت اب دیکھو نا حضرت میں قرآن شیف لے کے بیٹھا تھا ہوں حضرت اور میں حضرت جی چلو اس کو کیا ہے میں پڑھتے پڑھتے حضرت جی آ گیا میرا بچے یہ بچے دیکھتے ہیں حضرت یہ بچے دیکھتے ہیں میں حضرت جی ان قرآن شیف لے کے لگا ہوں پڑھ دیں ہوں پڑھ دیں ہوں سورہ یاسین میں آ گیا وہ دن جب اللہ کہیں گے اج مجرم وکرے ہو جاؤ میں حضرت ادھر آیا اور میری ہشکی بد گئی خوفِ الہی سے اور میں بار بار عیسیٰ پاک کو پڑھ رہا ہوں وہ امتاز یوم ایوہ المجرمون اور اتھرو گر رہے ہیں یہ کہتے ہیں وہ دن میں ہمیں مجرم آج نہ ہوں دو گروپوں نے ایک سلام قولا من رب الرحیب اور ایک امتاز یوم ایوہ المجرمون ایک انہوں سلام آئے گا اور دو جی انہوں آج مجرم لہذا ہو جو سلام میں مجرم ترسل پڑھ رہے ہیں اور نال میرے تھڑو ڈک دینے میرا پتر میری تی ویخ دی بھئی میں نے وہ ابو جی کی پڑھنڈ ہے نہ روئی آنڈے اللہ کی قسم ہے جدو تو تو میں قرآن شیف رکھ کے جانا ہے تیری تھے میری تی تیری تھے میرے پتر نے ضرور کھول کے ویخنا ہے کیوں میرا پورو ہے امی جناب قرآن شیف پڑھ دی پھئی اور پڑھ دی پڑھ دی جناب سورہ انفطار آگئی ہے اذا السماء فطرت و اذا الكواكب متثرت و اذا البحار فجرت اور اگے پھر نکلی ہیں چیک کا اندر ہے عالمت نفس ما قدمت و اخرت امی اوری رونڈے دیئے امی اوری آنڈے دیئے اور بچے بیخ دینا پھر میری امی اللہ دی قسم ہے جدو امی نے قرآن شیف رکھ کے جانا ہے بچے نے ضرور کھول کے بیخنا ہے جو کہ یہ پڑھ دی کیوں میری امی روئی پڑھ کے اے امی پاڑھ اے ابو جی پڑھو حضرت ہے آخری بات جی وہ لکھہ جی کوئی بزرگ تھے وہ ساڑے یار کے بزرگ نہیں ہیں واقع بزرگ ذرا کیا انہوں نے اپنی بچی کو ان کی اس کی تربیت کی تھی انہوں حضرت علی پڑھائی ہے انہوں نے سیدہ کائنات پڑھائی ہے انہوں نے اممہ آئیشہ پاک پڑھائی ہے بچی کو نا اپنے ساتھ مچھلیاں پکڑنے لے گئے وہ مچھلی پکڑتے پکڑ کے بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے لگ جاتے وہ بچھلی مچھلی کو دیکھتی اور مچھلی واپس پڑھی اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے جب وہ سورج اوپر آگیا گرم دوپیر ہو گئی اب نہیں ٹھہرا جارا دھوپ میں سورج کی شدت کے سامنے انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لے پیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں پتری میری بچی دی ہے میری ہے وہ خواہاں کنیاں کا مچھلی ہوئی اس نے وہ برتن دکھایا تو مچھلی گوئی انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دیں کدھر گئیں انہوں نے کہا بو جی میں نے مچھلیاں دریہ میں واپس پھینک دیں وہ کہنے لگے بیٹا میں نے اس لیے دی تھی کہ دریہ میں واپس پھینک دیں کیوں پھینک دیں سنیے گا جی کیا کمال لوگ تھے کیوں پھینک دیں اب سنیے بچی کیا کیا تھی ابو جی اب روز صبح ہمیں بتاتے نہیں ہماری تربیت کرتے ہوئے کہ پتر اللہ کی آسے غافل نہ ہونا وہی مچھلیاں جال میں پستی ہیں جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کر دیا ہے ذکر نہ کرنے کی نحوست سے وہ جال میں پھنس جاتی بابا اب روز ہمیں نہیں بتاتے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے یہ پامیاد رجی مسجد دے بار لگا ہے جدن ہے غافل ہویا نا اللہ نے ملے جو کسی دے دیل چھپانا ہے چلو یہ آری تو کوڑا لائے کے وڑڈ ہے نو یہ آپ اور میں ہی ہیں ویلے پر لڑڈ ہے باقی نو آپشن ہی کوئی جس نے اپنا کام چھوڑا فینش ختم ٹھیک ہو گئے تو وہ فینش حضر علی وہ کہتی ہے بابا آپ نہیں روز ہمیں کہتے کہ پتر اللہ دی یاد تو غافل نہ ہوئی اسی جانور کے گلے پہ چھوڑی چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے وہ بزرگ کہتے ہیں پتر یہاں تک تو بہا ٹھیک ہے تو مچھلی واپس وہ اچھی آگے سے کیا دس کرتی ہے بابا اس لیے مچھلیاں میں نے پانی میں واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں کہیں وہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا بچوں کو ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں سکھا اس لیے حضرت سکھاؤ یار اپنی نسلتے کہ اللہ حضرت جی پاکستان کچھ سے کچھ ہو جائے گا اگر آج ہم سارے شروع ہو جائیں اب وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے امی اپنی ڈیوٹی پوری کرے پوری کرے نہیں تو وہی اقبال جی شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق انشاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا حضرت جی سارے جتنے ابو ہیں محنت کرو حضرت اپنی نسلتے محنت کرو اپنی اولادتے جنگ ہے ایسا وقت لیکن اسی ستے پائے ہیں حضرت جی اسی اٹھو حضرت کم کریے پتر اپنی نمازاں پوری کرو اللہ دا ذکر کرو درود پاک پڑھو اپنے قرآن شیف کھولے دکھ ہے پتر میں پھر ایک دکھ میرے موں تے آگیا کھولیے تھے تانسانو یہ پڑھنا اندہ پڑھنا اندہ کیوں حضرت علی پاک نا سارے انہوں پیارے نا چلو پھر میں ان کی کرنا ہے اللہ میں نے خود بھوانے جانا ہے وہ میں سپیشل نوجوانوں سے سوال میں کہتا ہوں پتر کسے رات مالک میر کرے اور حضرت علی پاک دی زیارت ہو جائے حضرت علی پاک کی خواب میں حضرت علی پاک حکم کریں کہ قرآن شریف لائے کے آؤ خواب میں قرآن پاک لائے آ جائے حضرت علی پاک خواب ہی میں حکم کریں قرآن شریف اینوں خواب میں قرآن شریف مجھے دے اب خواب میں حضرت علی فرما دیں یہ وہ قرآن ہے جو میرے محبوب پاک کے قلب مبارک دیتا ہے یہ وہ قرآن پاک ہے جو میرے حسین نے کربلا میں نیزے پہ پڑھا تھا چل تو تو بے کے سانو سورتاہ سنا شڑ کیوں بھئی بس کیوں بھئی مڑے کو کاکیو سنالماں کے سورتاہ سنالاں 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 اچھا کیوں بھئی کاکیو سورتاہ اور حضرت علی پاک انہوں سنانے ہیں سنالاں آنگے نہیں آپ تے سنالاں ہوگی میں نہیں یہ نہیں آپ نے تے سنالاں نہیں انہیں پتا ہے کیوں بھئی نوجوانوں کاکیو نہیں جو مدرسے والے ہیں میں ان سے نہیں پوچھ رہے جو چاہ رہے ہیں میرے اور گئے انہوں نے پوچھ رہے ہیں پہلا مسئلہ تو یہ بن جانا ہے میں نے سوچی پڑ جانا ہے ان میں حضرت علی پاک انہوں کی میں عرض کرانا کہ مولا میرے لاتے ہیں انہیں خراب نے میں نے پتا ہی نہیں سورت آہا کڑس پارے چاہیے سنانا نہیں کالتے بات چاہیے میں نے کہا ہی نہیں پتا سورت آہا کڑس پارے اتنے اتنے حضرت علی پاک خراب ہیں امت نے قرآن پاک چھوڑ دیا بلکہ آپ نے نہیں ایسی مولویاں نے بھی چڑھ جڑیا آج ہماری معفلوں میں کیا ہوتا ہے ایک تلاوت اٹھ ناتخان ایک تلاوت چھے ناتخان رب کا کلام صرف ایک باری اور بندیاں دا کلام دس باری اور وہ بھی ہمارے ناتخاب میاری کلام نہیں پڑھتے کوئی اللہ حضرت کا کلام امام حسن رضا کا کلام کلام بھی پڑھتے ہیں انہوں نے برفیہ لے دا وہ بھی نہیں کہ کوئی میاری پڑھا جائے وہ بھی وہ بھی انہوں نے برفیہ لے دا انہیں برفی بنا دیا لے کے چڑھے آپ نے نہیں اسی بھی چڑھ چڑھے اسی بھی ایک تلاوت اور وہ بھی وہ دوری تو بندہ ہی کوئی نہیں صرف آپ نے نہیں چھوڑا ہم نے بھی چھوڑا ہماری سٹیجوں سے قرآن اس لئے پتر قرآن شریف جی پانج وقت دی نماز بھا جی پھر ساڑے تک کرم ہونا جی این جی کرم نہیں جی کیونکہ قرآن کا فیصلہ آخری بات جی جتنے حالات تیل کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں چینی کوئی نہیں پچھو تے صحیح کیوں نہیں آپ جناب چینل پہ اینکروں سے پوچھ رہے ہیں اینکروں سے سون رہے ہیں وہ آپ کو کیوں بتائیں قرآن سے پوچھو علماء سے پوچھو کیوں ساڑے اللہ آتا ہے میں اللہ کی قسم ہے دیکھ کے حران ہوتا ہوں یار ہم تو وہ عمت ہیں جس کو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا ہم وہی پاکستانی ہیں جن کے لئے اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یہ حال آتا ہے وطن کے آج لیکن وجہ کیا ستے سارے ستے اس وقت ضرورت ہے کسی ایسے لیڈر کی جڑینہ نو جگائے جڑینہ نو صرف جاکندی دے رہے حضرت ہے پھر کرلن گیا پسا ایس وقت گوڑے ستے دنے حضرت جی گوڑ جڑا جگائے حضرت ہے میں تقلی ہوتی ہے دیکھ کے یار کنتم خیرہ امت نخرجت لن ناس یہ خیرہ امت مریقہ دے پیسے دینے کینڈا دے پیسے دینے یوکے دے پیسے دینے رشیہ دے پیسے دینے قطر دے پیسے دینے دبائی دے پیسے دینے سعودیہ دے پیسے دینے چینہ دے پیسے دینے سڑکیں گروی روڈ گروی دارے بگ گئے سارے کے سارے یہ درد لیکن نہیں میں یار دل مسلم کو زندہ تمنا اور حضرت کبھی قرآن سے پوچھو گے نا کیوں ساڑے لات اڑے مارے ہوئے تو جی تو مشروع ہوئے ایسا ہم ہوتے بس کرچلے لگے قرآن پتا کیا کہتا قرآن کہتا ہے وَمَنْ عَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَا اور جو جو ہمارے ذِكْر سے مُو مُڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں اور فیصلہ بات مالو مجھے بتاؤ جی دی معیشت اللہ تنگ کرے اوہ دی پھر معیشت دسا دو مٹھی کر سکتا ہے اوہ دی معیشت ساگڈار کو ٹھیک ہو جائے گی نہیں کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں اول حمد سنا الہی اول حمد سنا الہی تجو مالک ہر حردہ اس دانام پکارن والا اس دانام پکارن والا کسے میدان اس لیے ہم ہار گئے کیونکہ اسیدہ نال لینا اب میرے گھروں میں اس کا نام لیا جاتا ان میرے ابتدا فجر نال ہندی ان میرے کارسور یاسین پڑی جان دی ہم ہار گئے آج پتر انہوں راضی کرو تو پھر وہی ہے جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی وما علینا اللہ البلاغ بیلی بیلی